بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلاگ اللہ پاک کرم اور فضل سے شروع کرتے ہیں صبح کے تقریباً آٹھ بچ جو گئے ہیں ہوتھا ہوا تو چھ بجے سے ہوں لیکن پھر نید آجاتی تھی اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے کیونکہ کل کافی تھک گیا تھا ڈیوٹی ایک زیادہ تھی کل بارش میں پھومتا رہا ہوں پہلے تو پتہ نہیں چلا لیکن جس ٹمس ہویا ہوں تو پھر تھکاوٹ کا احساس ہوا ہے اب یہ ایک ڈلیوری آئی ہے سعودیا مارکیٹ کے پاس ہے ایک ساج نام کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں سے ڈلیوری اٹھانی ہے وہ ڈلیوری اٹھا کے پھر ہیپرلولو مارکیٹ جہاں سے وہ میکڈولینڈ کا آرڈر اٹھاتا ہوں اس سائیڈ پہ جا کے دینا ہے چلتے ہیں ادھر ریسٹورنٹ پہ انشاءاللہ پھر اپ ڈیٹ ملتی ہے آپ لوگوں کو آرڈر میں نے اٹھا لیا یہ یہ سامنے ریسٹورنٹ ہے ساتھ سے نام سے ابھی بیگ بھی نیچے گری گیا یہ ویڈیو کے چکروں میں دلیوری بیگ گر جاتا ہے پہلے میں اس کو بیگ میں رکھتا ہوں پھر کسٹمائر کو لکیشن پر جاتے ہیں اگر کوئی اپ ڈیٹ ملے گی تو انشاءاللہ ضرور دوں پھٹر بھائیے میں نے اٹھا لی ہے یہ مکڈولینڈ کے اندر آئے وہ یہ ایڈر ہے رات جہاں سے میں نے دو تین دلیوریوں اٹھائی پہ یہ وہی جگہ ہے سامنے مٹسیکل ہے اور بیگ پڑا ہوا ہے جمعہ کا دن ہے سہدے کا دلیوری اور ہو جائے کیونکہ یہاں پہ رش نہیں ہے کوشش کرتے ہیں پھر یہیں ہواپس آتے ہیں اچھا میں یہاں ناشتہ کرنے ہیں ساڑھے نو بچ چکے ہیں اور سنونوں کا ٹائم ختم ہو گیا ایک دلیوری آگئی ہے اس کی کریم کی انسٹر شاپ کی وہ ویلیج جو مارکیٹ ہے وہاں پہ جانا پڑے گا ناشتہ کرنے تھا اس ریشترینڈ پہ لیکن وہ بول ریک ہے جو پراتھا بناتا ہے بندہ وہ ہے نہیں تو کہتا ہے بریانی ہے میں نے کہا صبح صبح بریانی نہیں کھائی جاتی تو اس دوران آرڈر آگیا ہے پہلے آرڈر کرتے ہیں اس کے بعد پھر ناشتے کے لئے آئیں گے جو کچھ ہوگا پھر انشاءاللہ اللہ کا حکم سے کھائیں گے پھر چلتے ہیں وہیں ویلیج وارکیٹ پہ مارکیٹ کے اندر آگیا ہوں میں مارکیٹ کے اندر اور وہ کہہ رہی ہے ابھی آرڈر ہمیں رسیب ہوا ہے تو ویٹ کرو میں نے گھر کچھ آپ کو چیزیں دکھا دی ہیں کاسمیر کے چیزیں خاص لیڈیز کے لئے آج کی یہ تیسری ڈیلیوری ہے کل تقریباً پانچ پانچ ہو گئی تھی دس وجہ تک کال آرڈر بہت زیادہ تھا کیونکہ بارش ہی اور لڑکے دروم پہ بیٹھے ہوئے تھے یا ریسٹرنس پہ بیٹھے ہوئے تھے جو بارش میں ڈیلیوری نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس لئے بار بار آڈر آ رہا تھا آج بھی چلو خیر ہے کوئی نہیں تین آرڈر ہو گئے ہیں ایک کریم کا اور دو سنونوں کے بس پھر آرڈر اٹھا کے یہ سامنے یہ کانٹر ہے یہاں سے آرڈر اٹھاؤں گا اور پھر کسٹمر کی لوکیشن پہ جاؤں گا موبائل لیک کر رہا ہے کیونکہ ہیٹ ہو جاتا ہے بار بار ہیٹ سروک ہو جاتا ہے اس کو تو یہ ٹائم لیتا ہے انشاءاللہ جو ریسٹورنٹ ہے اس کے لوکیشن پہ جاؤں گا ڈیلیوری میں نے اٹھا لی ہے اور ابھی میں کسٹمر کی لوکیشن پہ جا رہا ہوں پھر کگر کو اپ ڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا ہی بھی ملیں گے نہیں تو پھر شام کو انشاءاللہ پھر گفت شک ہوگی آپ لوگوں سے پانچ بچ چکے ہیں اور آرڈر ایک بھی نہیں ہے اس ٹائم چائے پینے نکلا تھا تو یہ عوام دیکھ رہے ہیں پھرس ٹم جب میں آیا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کو لڑائی ہو گئی ہو بعد میں پچھ چلا کہ یہ بھائی سب جو ہے نا چائے پینے کے لیے آئے مجھے آرڈر نہیں آرہا تو اس نے کہا جی میں کر دیتا ہوں آپ کو تو آرڈر آ جائے گا تو اسی کا ویڈ کر رہا ہوں جیسے آرڈر آتا ہے تو پھر انشاءاللہ ریسٹورنٹ اور پھر اس کے بعد کسٹمر کی طرف موگ ہوں گے میں نے سوچا آپ لوگ کو آج شام کا جو ویو ہے وہ دکھا دوں یہاں پہ ہیٹ اتنی ہے نا کہ اس ٹیم بھی کیمرہ لیگ کر رہا ہے یہ کر دیتا ہے گورنمنٹ کی یہاں پہ پر پرائیویٹ کو بھی بسیں نہیں ہیں اسے بسیں ہوتی ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں میں ریسٹورنٹ پہ ابھی میں جا رہا ہوں ایک مال میں شاید وہاں پہ کو آرڈر مل جائے مجھے ملتے ہیں میں نے اٹھا لیئے اسی چیانہ میں امبال کے اندر آیا ہوا تھا اور اٹھایا بھی میں نے غلطی سے ہے کیونکہ یہ تقریباً کوئی اٹھارہ کلومیٹر جا کے بنتا ہے اپنے نقلہ جا رہا ہوں اب اٹھایا تو جانا تو پڑے گا بھائی جا رہے ہیں لیفٹ کا ویٹ کر رہا ہوں لیفٹ سے نیچے جاؤں لیفٹ سے میں باہر آ گیا ہوں اور بائک کی طرف جا رہا ہوں بس پھر بائک سلاتے ہیں اور کسٹمر کی لوکیشن پہ جاتے ہیں انشاءاللہ پھر وہیں ملیں گے کسٹمر کی لوکیشن پہ جو بھی ہوگی لیکن ہے بہت دور تقریباً کوئی اٹھارہ کلومیٹر ہے اس سے ہمنا موبائل لیک کر رہا تھا ویڈیو پوری نہیں بنا سکا تھا کیونکہ دیکھیں چھام ہو گئی ہے تقریباً پانچ سوپر ٹائم ہو رہا ہے پھر بھی ہیٹ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنی گرمی ہوگی بائک پہ پہنچ چکا ہوں بائک بھی دوسرے کی ہے بلکی سے کسی اور کی بائک پہ ہو جا رہا تھا انشاءاللہ کسٹمر کی لوکیشن پہ ملتے ہیں آج کی پانچ سویں ڈیلیوری آرڈر بلکل نہیں آرہا تھا میں پھر ہیل پلین پہ کال کی میں نے کہا آپ لوگ ہمیں آرڈر نہیں دے رہے ہیں اپنی کمپنی کو لوگوں کو آرڈر دے رہے ہیں تو وہ تو میرے سامنے سے مکر گیا ہے کہ نہیں جی ہم تو دے رہے ہیں سب کو دے رہے ہیں پھر میں نے اپنے مینجر کو کال کی کمپنی کا جو مینجر ہے نا اس نے اس نے مجھے بتایا کہ کمپنی نے جو ہے نا سنونوں نے اپنے رائیڈر بہت سارے ہائر کر لی ہیں اس کی وجہ سے سپلائر کے جو بندے ہیں نا اس کو کام آرڈر دے رہے ہیں تو میں نے کہا یہ یہ کیا بات ہوئی پھر سپلائر کے بندے نہ ہائر کریں تو پھر لڑکے نے کہا کہ آپ نا جس ٹیم آپ کو آرڈر نہ آئے میں تو آپ نے ہیلپ لین پہ کال کرنی ہے تو میں بار بار آپ ہیلپ لین پہ کال کر رہا ہوں اس ٹیم میں تقریباً کو تیسرا آرڈر دوسرا آرڈر اٹھا رہا ہوں اب جا کے مجھے آرڈر آ رہا ہے میں آرڈر کرنے کے فرم بعد ہی کال کر لیتا ہوں اب کیوں برگر پاسٹا کا آرڈر آیا یا اندر جا کے نہ میں آرڈر نمبر بتاتا ہوں اور پھر آرڈر اٹھا کے پھر بتاتا ہوں یہ ساتھویں ڈلیوری ہے رشتے میں شہول جو وہ کام ہو گیا تھا موبائل موٹسیکل سوری موٹسیکل جو باندھ ہونے لگا تھا اسو پر ہے کہ قریب ترین کوئی یہ پیٹرول پاپ تھا تو بائک کو پہن پہ لے آیا ہوں ڈلیوری میرے بیک کے اندر ہے انشاءاللہ درسی دلوا کے وہاں سے پھر وہی اسی لیکیشن پہ جاؤں گا سال سے وہیں پہ بیٹھوں گا جہاں پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس جگہ پہ جا کے بیٹھا تو آرڈر تو دور کا آتا ہے لیکن یہ ہے کہ آرڈر ملتا ہے یہ وقود پیٹرول سٹیشن ہے گوورمنٹ کا ہے گوورمنٹ کا کتر کا اور دوسرا یہ ہے کہ سیول یہاں پہ بہت سکتا ہے کتر کے اندر مساءاللہ پھر کسٹمر کی لوکیشن پہ ہی ارسٹرن پہ جاگے نہیں کسی بس میں ویڈیو پہ نہیں ہاں نی سر رات کو میں لیٹ نیٹ تک ڈلیوری کرتا رہا ہوں تو ٹائم نہیں تھا کیونکہ دو توٹس کی ڈلیوری تھی تو میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا کوئی بھی کلپ نہیں بنا پایا پھر رات کو میں نے کوئی اپروڈ بھی نہیں کیا کیا نام ہے اپنا ہلا ہو تو ابھی میں اٹھاؤں توبہ ڈلیوری کوئی نہیں آئی یہ کا ڈلیوری آئی ہے اس پہ بھی میں نے یہ بے کوئی تکا ہوا تھا ابھی میں آئے ہوں ناشتہ کرنے کے لئے ناشتہ کر کے انشاءاللہ شام کو پھر ساڑھے تین بجے اپنا کام کا آغاز کریں گے اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوئی وہ انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی میں ناشتہ کرنے آئے ہوں اسی ہوتل کے اندر جہاں پہ میں پہلے آتا تھا ناشتہ کرنے کے لئے پھر ناشتہ کر کے پھر روم پہ جاؤں گا اور وہاں جا کے پھر توڑ دیر کے لئے سو جاؤں گا سو کے پھر تیاری کریں گے اور پھر کام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کام پہ ناشتہ میں نے کر لی ہے ابھی روم کی طرف جا رہا ہوں وہ بڑی زبردست نکلی ہوئی ہے گرمی ابھی سے شروع ہے حالانکہ دس بچ چکے ہیں اور کتر کا بھائی یہی ہے گرمی ادھر بہت ہے کیونکہ درخت نہیں ہے سایہ نہیں ہے آپ کو کہیں پہ کوئی درخت نظر آ رہا ہے پھر جا کے پھر ایک نظر آتا ہے اس کے بعد پھر کافی گیپ ہے جتنا گرینری ہوگی اتنا ٹمپریٹر ہے وہ کام ہوگا یہاں پہ سایہ نہیں ہے بلکل بھی سایہ نہیں ہے اس لئے گرمی بس سورج نکلتے ہی گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رات کو بس وہ جس طرح سورج چھپ جاتا ہے لیکن گرمی ہوتی ہے چھاؤں آ جاتی ہے وہ رات کی وجہ سے باقی یہاں پہ سوائے وہ جو کار کے اندر یا ٹرک کے اندر یا ہی اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے بہترین ہیں بائک والوں کے لئے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بائک والوں کے لئے تو میں اس طرح روم کی طرف جا رہا ہوں روم پہ جا کے ریسٹ کرتا ہوں پھر اٹھوں گا تیاری کروں گا برش اٹھ کر کے نہا کے پھر اپنی منزل کی طرف جائیں گے کل اسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں پہ کل میں ٹھہرا رہا تھا وہاں پہ ڈیلیوری آتی رہی ہے کیونکہ وہاں پہ کافی سارے تقریباً میرے خیال میں کوئی ساٹھ ستر ریسٹورنٹ ہوگا جو اسی سائٹ کے اوپر ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ دور کی یا قریب کی ڈیلیوری پڑتی ہے تو سات آٹھ دس ہو جائیں آج کل میں تو بہترین ہیں جب تک یہ جو معاملہ ہے حالات جو گورنمنٹ نے بند کی ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو تب تک تو انشاءاللہ آٹھ دس بارہ ہوتے رہند ہو یہ ہے کہ بندہ سروائیو ہو جاتا ہے اور کچھ نو کچھ بندہ گھر بھیجنے کے قابل بھی رہتا ہے دوسرا یہ کرنسی اتنے ڈی ویلیو ہو رہی ہے پاکستان کی باقیوں کو تو پتہ نہیں ہے منگلہ دیشی سری لنکا انڈیا کا لیکن اس ٹھیک پاکستان کی کرنسی دن بہ دن ڈی ویلیو ہو رہی ہے جو چیز ہمیں پانچ ہزار کی ملتی تھی اب وہ ہمیں پندرہ ہزار روی کی ملتی ہے تو اب خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ کتنا ڈی ویلیو ہو چکی ہے اس ٹائم اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ پھر شام کو ملتے ہیں ابھی بھی ابھی تھوڑا سا چلاوں کے پسینیں چھوٹنے لگے ہیں گرمی کی وجہ سے تو انشاءاللہ شام کو پھر آن لائن ہو گئے نا شام کو پھر گپ شپ کریں گے یار آپ لوگ میں چینل میرا سبسکرائب نہیں کرتے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میں جو ویڈیو جو انفرمیشن دیتا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے ہی دیتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیا کر رہے ہیں اور شیئر کیا کر رہے ہیں بردن دوستوں کے ساتھ کوئی بھی کوئیسٹن ہو لازمی کیا کر رہے ہیں جتنی انفرمیشن مجھے ہوگی وہ میں دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ یہ میں اپنے ویلے کے اندر انٹر ہونے لگا ہوں یہ یہ اپنی فون لائک کر رہا ہے میرا انشاءاللہ شام کو ملتے ہیں پھر رات میری بائک گر گئی تھی تو اس کو گلڈنگ کرانے میں آیا ہوں دیکھیں اصل میرے گے بیک سائیڈ بے ٹھہری تھی پرادو کے تو اربی ہے اس نے دیکھا نہیں ہے پیچھے سے آگے ٹھوکتی اس کی سٹینڈ ٹوٹ گئی تھی ابھی ٹائم رہتا تھا ڈیوٹی سے میں نے کہا اس کو تھوڑا ساتھ جا کے بنوا لوں میں یہ بائک گنا رہے ہیں اس کا ویلڈنگ کر رہے ہیں ویلڈنگ کر کے پھر انشاءاللہ اس پائل چین کروں گا پائل چین کریں پھر آدھو پھر جوڑی کے لیے تیار ہو جائیں اچھا ابھی میں آیا ہوں گوشت لینے کے لیے کیونکہ آج جو پکانے کی باری تھی وہ میری تھی روم کے اندر کیا ہے کہ ہر بند اپنی باری باری پر سالن بناتا ہے روٹیاں باہر سے لیتے ہیں لیکن سالن جو ہے وہ روم پر بنتا ہے ہوتل کا باہر کا کھایا نہیں جاتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ مثالے ہوتے ہیں وہ پھر برداشت سے باہر ہوتا ہے ابھی میں جا رہا ہوں گوشت کی دکان پہ وہاں سے گوشت لوں گا اور پھر سبزی میں کیا ہے مرس ٹماتر دھنیاں پیاز میں نے چیک کی ہیں روم پہ پڑے تھے یہ چیزیں لینی ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید گوشت کی دکان کھلی ہو روم ملے یہی کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے گوشت پکاؤ تو کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ آپ کو آج کا جو سیٹ اپ ہے جو گیٹ اپ ہے سالن پکانے کا وہ آپ کو دکھاس حکم پوری کوشش کروں گا ابھی فیلال گوشت کی دکان پہ ملتے ہیں اللہ کرے کو دکان کھلی ہو یہ ساتھ قریب ہی ہے میں دکان کے پاس آگیا ہوں یہ سامنے جو سبز کلر کی کلر کا ریسٹورن نظر آ رہا ہے یہاں سے روٹیاں لیتے ہیں تھانے کے لیے اور اس کے آگے ایک شاپ ہے جہاں سے گوشت لیتے ہیں دوپیر کو تقریباً یہ بند ہوتے ہیں ہاں اوپن ہے مدر چل کے میں پوچھتا ہوں ان سے اسلام علیکم مٹن ہے پاکستانی کون سا ہے کتری ہے کتری تو یار گلتہ نہیں ہے وہ ٹائم لیتا ہے چھولو پتہ کرتا ہوں اچھا میں نے اس سے پوچھا ہے کہ پاکستانی مٹن ہے کہ نہیں ہے وہ کہلا تھا کہ پاکستانی نہیں ہے لوکل اکتر کا وہ ایک تو سکینی بہت ہوتا ہے اور دوسرا گلتہ نہیں ہے اس لیے پاکستانی دیکھ رہا ہوں مٹن ساید مٹن پاکستانی مل جائے آگے ایک شاپ ہے بھولو کلر میٹن پھشکی نام سے یہاں پہ پوچھتا ہوں نہیں تو پر مٹن مٹن بھولا تو انزار کرنے پہ سالن یہاں پہ ایک شاپ ہے یہاں سے پوچھتا ہوں میں بھائی پوش لکھا تو پوش کریں گے نا پل لکھا تو ہوتا ہے وہ پاکستانی ہے مٹن پاکستانی مٹن مٹن ہے ہی نہیں مٹن ہے ہی نہیں مٹن ہے ہی نہیں اچھا یار یہ کہنے کہ مٹن نہیں ہے ہی نہیں مٹن ہی نہیں ہے بھائیہ پھر بھائی مٹن لینا پڑے گا ہاں 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 مارکیٹ ہے وہ پاکستانی ہوسے گا نا ہاں پاکستانی اچھا وہ ایک روم کا لڑکا ٹھڑا تھا وہ کہہ رہا تھا مارکیٹ کے اندر پاکستانی بگرا مل جاتا ہے یہ لڑکے لوگ گٹھے اس لیے ہوئے ہیں یہاں پہ اس شریعے کو بولتا ہے چپرا یہاں پہ لوگ مزدور اٹھانے آتے ہیں مزدور وغیرہ اٹھاتے ہیں ابھی میں مارکیٹ کے اندر جا رہا ہوں وہاں سے مارکیٹ میں پھوچھتا ہوں پاکستانی مٹن کا اسلام لگو یہ پاکستانی مٹن مل جائے گا پاکستانی مٹن آج نہیں ہے یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مٹن ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے آج ان کے نشیب میں نہیں ہے مٹن لیکن پکانا ہے گوش پکانا ہے دو تین اور گھومتے ہیں کیا چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں سبسکرائب کریں گے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے محنت کر کے بناتا ہوں میں یہ سارے مزدور تھے رہے ہیں کچھ تو ویزٹر ہوتے ہیں ان لیگل جو بغیر ویزے کے کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ کیا ہوتے ہیں کچھ ویزے کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ اس طرح ایک قسم کی منڈی لگتی ہے مزدوروں کی تو مزدور پھر جن کو ضرورت ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اب بھائی صاحب وہی کتری مجھے لگتا ہے کہ مٹن ہمارے نصیب میں ہیں تو کتر کا مٹن کھاتے ہیں آج انشاءاللہ مٹن تو کھائیں گے وہ بھی کتر کا اب آج کو ہوں میں اندر ہیں یہ اس کا مٹن کا ریٹ کیا ہے کتری کتری مٹن کا ریٹ کیا ہے 25 ہے تو ایسا کیجئے دکھائیں زرہ اس نصر کیا ہے اس نصر کیا ہے اس نصر کیا ہے یہ تو بیف ہے مطن ہے مطن ہے مطن ہے مطن ہے مطن کا کیا ریٹ ہے مطن کا مطن کا مطن کا چلو دکھاؤ 1.5kg 1.5kg مطن 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 یار مٹن میں نے لے لیا ڈیڑھ کے جی تقریباً کوئی چھپن ریال گا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں تماتر اور دھنیاں ادرک لوں گا مسالہ لوں گا پھر اس کی تیاری کرتے ہیں اس کو بوائل کے لئے چھوڑ دوں گا میں ایک تو یہ لوگ ویٹ نہیں کرتے ہیں حالانکہ کراسنگریہ میں بلکل بھی آپ پر ویٹ نہیں کریں گے بڑا سا رول کا ایشو ہے قطر کے اندار دبائی میں اگر کراسنگریہ کی طرف موگ کرتے ہیں تو ایک دم گاڑیاں رک جاتی ہیں لیکن اس طرح یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے ایسا میٹو بھی سرکو کرتا ہوں فگ یہ اووےرال ہے سرکو کرتا ہوں میٹیو کافی لمبی ہسے آئے گی تو اس کو یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں یہ آز مسالہ لے گر نا پھر انشاءاللہ خر میں آپ کو اکڈیٹ کرتا ہوں سمان میں نے دیا تھا سبزی وگرہ آدو پیلیے تھے اور تیاز کٹ چکے اور مٹن جو ہے وہ گوائل کے لیے میں رکھ دیا ہے دیکھ رہے ہیں گوائل ہو رہا ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ پکانے کا اب پیاز جو ہے اس میں برطن میں ڈالوں گا اور اس کو ڈاؤن کروں گا اچھے طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں اور پورے پسینے سے بوئی گیا ہوں میں نے مون ہی جو ہے یہ پسینے ہا رہا ہے وہ گرمی ہے یہاں پہ کافی اور اوپر سے پیاز میں نکاتے گوئے آگے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں پیاز ہمارے تقریباً آلموسٹ پراؤن ہو چکے ہیں یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے آلو بڑا سا ڈالیں گے اس کے بعد ہری مرچ اور ٹماٹر اس میں ڈالیں گے میٹ مسالہ ہے یہ بھی ڈالیں گے پانچ سپونک یہ مٹن ہمارا چڑھا ہوا اس پہ پوپر تقریباً آدھا گھنٹہ لے گئی ہے اس کے بعد پھر مسالہ تیار ہو جائے گا ہلیدہ اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ بعض لوگا اتنا مسالہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے مٹن دیر سے گمز ہے وہ مسالہ خراب ہو جاتا ہے لیسن اور ادرک میں ڈال دیئے دو تین منٹ دیں گے اس کو تاکہ یہ بھی تھوڑا ملٹ ہو جائے اندر اس کے بعد پھر ٹماٹر اور کرین چیلی جالیں گے پیاز اور ادرک لیسن تقریباً براؤن ہو چکے ہیں اس میں گرین چیلی اور ٹماٹر ڈالیں گے پھر اس کو اچھی طرح کیسے بھونیں گے ہری میرچ اور پیاز میں نے ڈال دیئے اس پر ایک نمک اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح کیسے مکس کریں گے ہری میرچیں میں نے دک دس بارہ لیے ہیں اور چھ سات میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیے اس کو چار پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ گرم ہو جائیں نرم ہو جائیں پھر اس کو تھوڑا سا چمچ کے ساتھ میڈل کریں گے پھر اٹھ لیں گے اس کے بعد پھر مسالہ وگرہ ڈالیں گے پھر اس کو چھوڑ دیں گے پھر گوشت کی طرف جائیں گے اس کو چیک کریں گے گل گیا ہے تو پھر اس کو آپس میں مکس کر کے پھکانا شروع کر دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا جب بہتا ہوگا کام تو اس کے بعد ہم نے پیاز ڈال لے ہیں مسالہ مالب بن چکے پھائیں ٹیبل سپون مسالہ میڈ مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور تین چار منٹ اس کو ایسے مکس کرنا ہے تاکہ مکمل جائے وہ مکس ہو جائے آپس میں اندر مسالہ مالب بن چکا ہے لیکن گوشت کو تقریبا نادہ گھنٹہ رہتا ہے اس میں ہم میسے گھتے ہیں کہ آلو ڈال کے بھون لیتے ہیں جب تک مارا گوشت کلتا ہے آلو ڈال لیے اس کے اندر اس کو پانچ سی منٹ پکائیں گے پھر تک آلو گل جائیں گے اور پھر اس کے بعد گوشت کی طرف جائیں گے وہ اس کا تقبی بن پانی ختم ہو چکا ہے تو اگر نہ گلا تو پھر دوبارہ ڈالیں گے اس کے اندر اگر گل گیا تو پھر اسی گوشت کو اس کے اندر ڈال کے اس کو مکمل دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے ہر گئی آنس پر تو ہمارا گوشت جو وہ تیار ہو جائے گا پھر تن پھر تن آپ کو ساتھ ساتھ بکھاتا رہوں گا آخر گر گوشت ہمارا گل جک ہے یہ دیکھیں دیکھیں اب اس کو مسالہ کے اندر ڈالیں گے اور پھر اچھی طرح سے تھوڑا ساتھ دیکھ کے لیے پکائیں گے اس کے اندر آلو ہے آلو میں نے چھوڑ گیا میں نے سوچا کہ اس کو زیادہ پکاؤں گا تو اندر ہی گل نہ جائے پھر فائدہ نہیں ہے آلو ڈال لے کا گوٹیاں میں نے ساری نکال کے یہ سالے کے اندر ڈال دی اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ بھون لیں گے پھر پھر یہ یخنی گوشت کی وہ اس کے اندر ڈال کے گریوی بنائیں گے تو یہ تین چار منٹ دس منٹ اس کو پکنے لیں گے تاکہ تھوڑے آلو بھی جال جائیں اور گوشت جو تھوڑا بھوت اگر رہ گیا ہے کچھا وہ بھی پک جائے فیلال اس کو بھونتے ہیں پھر اس کے اندر یخنی ڈالیں گے اور جتنا ہس پہ زائے کا شوربہ ضرورت ہوگا وہ بندوں کے حساب سے پھر اس طرح شوربہ ڈالیں گے گوشت ہمارا تقریباً مسال کے در مکس ہو چکا ہے اور آلو بھوت تھوڑا بھوت رہتا ہے جس کو پکانا ہے مزید تو ابھی یہ جو ہے نا سوپ ڈالیں گے گوشت کا جو باقی بچ گیا تھا پھر اس کو تھوڑا پانچ دس منٹ مزید ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے اس کے بعد اس کو اتار لیں گے اور پھر ٹیس کریں گے سارا جو سوپ تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دی ہے گوشت کے اندر اب اس کا پانی سوپ لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے مٹن کوروہ بنانا تھا بندے کافی زیادے ہیں تو پورا ہونا چاہیے تو یہ تقریباً پانچ دس منٹ مزید لے گا تو اس کے بعد جب پانی سوپ جائے گا پھر اس کا نمک وغیرہ چیک کریں گے اگر کوئی کمی ہوگی تو پھر ڈال دیں گے ہمارا مٹن تقریباً تیار ہو شکا ہے ہم اس کے اندر تہنیا ڈالیں گے دو تیر منٹ اس کو مزید دیں گے پھر اس کو اتار لیں گے مٹن ہمارا مٹن ہمارا پک کے تیار ہو چکے اوپر اس گھی کی لہر جم گئی ہے اب اس کو نیچے اتار کے کھانے کی ٹیبل پہ آپ کو دکھائیں گے کھانا کھا کے میں ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں اور مجھے گاٹ رہا تھا ویلی کو مال کا لیکن ابھی یہاں پہنچا ہوں تو کہتے ہیں جی آرٹر کینسل ہو گیا ہے ابھی دوسرے آرٹر کا انظار کر رہا ہوں جیسے ہی آتا ہے انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی ہے ہاں جی دوستو رات ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں سارے ریسٹوئنٹ ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے سارے ریسٹوئنٹ ہیں اس ٹیم تک دو آرٹر میں نے کر لیے ہیں اور تھوڑی پھوتی کو شاپنگ کرنی تھی اس لیے آرٹر میں نے نہیں کیا ہے ابھی آکے بیٹھا ہوں میں ایک ڈیٹھ گھنٹے میں دو آرٹر کر لیے ہیں اس کو بولتے ہیں الازیزیہ یہ الریان میں آتا ہے مزر بھی بولتے ہیں الریان جو ہے وہ ایریا ہے الریان کے اندر یہ مزر ہے الازیزیہ بھی اس کو بول سکتے ہیں ساتھ ہی ویلی گو مال ہے اوپر اس کے جیم ہیں اور یہ سارے ریسٹوئنٹ ہیں سکریبا کوئی دو کلومیٹر کا کوئی ایریا ہوگا یہ ساری مارکیٹیں پیٹرول پمپ اور سارے ریسٹوئنٹ ہیں اس ایڈ پر موسیقی